بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بولا ہے کہ آپوزیشن نے ذاتی مفادات کی وجہ سے دو بل منظور نہیں ہونے دیئے ان کی منظوری کو روکا ہے اس کے علاوہ اب جب وفاقی وزیر اور مشیر یہ بھی بول رہے ہیں کہ میاں نواز شریف غلط میڈیکل ریپورٹس دکھا کر ملک سے علاج کی غرص کے لیے باہر چلے گئے تھے اور کامیاب ہوئے اس میں لیکن وزیر صحت پنجاب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے ریپورٹس سو فیصد درست ہیں اور اب علیم خان نے بھی یہ کہا ہے کہ ریپورٹس درست ہیں دراصل حکومت کا موقف کیا ہے اور حکومت کیسے نواز شریف کو واپس لائے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہہ دیجئے گا سب سے پہلے کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے آپ نے یہ کہا فواد چودری صاحب نے بھی یہ کہا کہ میاں نواز شریف کی جو ریپورٹس تھیں وہ جالی تھی لیکن صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں کہ آئی سٹینڈ ویڈ میڈیکل بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوں ریپورٹس سو فیصد درست ہیں اور اب علیم خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ تضاد کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ پہلے تو آپ کے ساتھ رانہ عظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی خود بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں بہت دیر کی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہر ظلئی ہیڈکوارٹر پہ تصحیل ہیڈکوارٹر پہ دویجنل ہیڈکوارٹر پہ روز درجنوں بلکہ سینکڑوں جالی میڈیکل لیگل بنتے ہیں یہ رانہ صاحب کو پتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ کون بناتا ہے یہ اسمان سے آکے کوئی بناتا ہے یہ بھی تو ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب مانی بناتے ہیں میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام ڈاکٹرز یہ کام کرتے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں آپ میں پروفیسر ہوں پروفیسرز بھی جالسازی کرتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز بھی کرتے ہیں کچھ ہر پروفیشن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برا اور اچھا کام کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے ہیں اسی طریقے سے اب تمام لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑا ہوں یا حکومت پنجاب کا یہ موقف یہ بالکل اس لیے اب درست نہیں ہے کہ اب سب کو نظر آ رہا ہے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ آنکھوں دیکھا جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کھایا جاتا نا کہ آنکھ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مکھی مکھی پڑی ہوئی ہے دودھ میں تو آپ تو نہیں پی سکتے نا اگر تو ہمیں نظر نہ آتا تو ہم ان کی بات مان لیتے ہم نے تو یہ موقف نہیں اپنایا مجھے ایک بات بتائی ہے کیا ہم نے یہ موقف دسمبر میں اپنایا جنوری میں اپنایا فروری میں اپنایا مارچ میں اپنایا اپریل میں اپنایا ہاں میں لگاتار میں ذاتی طور پر لگاتار یہ کہتا رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیمار نہیں ہیں وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں میں یہ کیوں کہتا رہا ہے کیونکہ میں انہیں جیل میں ملتا رہا میں واحد پاکستان تحریک انصاف سے تھا جو تین تو میں انہیں ملتا رہا تو اس لیے مجھے پتا تھا وہ ٹھیک ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن ہم نے کوئی اوفیشلی یہ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہم نے تب دی جب ہم نے نواز شریف صاحب کو پہلے دن سے لے کے اب تک پاکتے دوٹتے تصویریں ہٹے کٹے ہم نے ان کو وہاں پہ دیکھا تو ہمیں اب یہ ہم کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صحت پاند ہیں تو اب تو یہ بات بار بار کہنا کہ ڈاکٹر کی ریپورٹ حتمی طور پر درست ہے مجھے بتائیں یہاں پر تو آپ اپنی اولاد کی قسم نہیں کھا سکتے یہ دوسرے ڈاکٹر کی قسم کیسے کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھیوں کا کچھ اس میں ان کو ری لوک کرنا چاہیے ری وزٹ کرنا چاہیے وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کی اوپر یہ ڈال رہے ہیں بنیادی طور پر تو ریپورٹ مینج ہوئی اس میں ڈاکٹروں کا کیا قصور ہے تو آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ مینج ہوئی ہے ایک فیک ریپورٹ بنا کے ان کو دکٹر کے سامنے رکھی ہے جب فیک ریپورٹ بنا کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے وہ پیس بہ دیا جو ریپورٹ کہہ رہی ہے تو اس میں کیا شیوازگل صاحب صرف صرف ریپورٹ نہیں تھی جو میڈیکل بورٹ تھا وہ جا رہا تھا میا نواز شریف کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ مسوروں سے خون آ رہا ہے ان کی ٹانگوں پر نیل پڑ چکے ہیں دھبے موجود ہیں ان کو دیکھا بھی جا رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میری نگرانی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے تو کیا ان کی نا اہلی نہیں ہے ان سے استیفہ نہیں لینا چاہیے دیکھیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ذمہ داری نہیں تھی نہ ہے نہ ہونی چاہیے وہ وزیر صحت ہیں ان کا یہ کام نہیں ان کا کام صرف policy making کر کے ان چیزوں کی implementation کروانا ہے on top وہ ان کی physician تو نہیں تھی یا وہ کسی hospital کی MS تو نہیں تھی کہ یہ ان کی responsibility ہے یا ان کے board کی chairman تو نہیں تھی یا وہ ان کے board کے اوپر تو نہیں تھی دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے report غلط رکھیں گے پہلے تو آپ میرے ساتھ ایک بات دیکھ کر لیجئے کہ آپ کو کیا نظر جا کے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کسی قسم کا serious علاج کروایا یا نہیں کروایا یہ جواب دے دیتے کسی hospital میں داخل ہوئے جس طرح ہمیں یہاں بتا رہے تھے اگر یہ مرنے لگے تھے تو اس کا مطلب بہت serious تھے 2000 انکا پلیٹ لٹ سے تو باہر جا کے کیوں علاج نہیں کروایا میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو تلی پہ سرسن جم گئی نا آپ تو جواب دوسری سائیڈ والے لوگوں نے دینا ہے ادھر سے نہیں دینا ادھر تو تھیری تب ہوتی ایک آپ تب کوئی ایسی پروجیکٹری بات کر رہے ہوتے امیجنیٹیو بات کر رہے ہوتے کوئی بگز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں اگر سامنے پروف نہ ہوتا میں نے بار بار ٹی وی پہ کہا کہ اگر ایک dead body آپ کے سامنے پڑی ہو تو یہ discussion تو بند ہو جاتی ہے کہ قتل ہوا کے نہیں ہوا کیونکہ dead body سامنے پڑی ہوئی ہے یہ discussion تو ہو گئی کہ قتل ہوا ہے اب discussion یہ ہوتی ہے یہ تیہ ہو گیا کہ قتل ہوا ہے اب discussion یہ ہوتی ہے کہ کس نے کیا وہ قتل کس آلے سے کیا کس جگہ پہ کیا کس motive کے ساتھ کیا اسی طریقے سے یہ تو تیہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں تھے لیکن اور نہ اس time ہیں وہ سیت بند ہیں بغیر کوئی ماسک لگائے وہ لندن کی سٹکوں پر پھرتے ہیں ووک کرتے ہیں گھوم سے پھرتے ہیں تو یہ تو تیہ ہو گیا اب find out کرنا ہے کہ وہ جھل دے کے وہ بے وکوف بنا کر پورے سسٹم کو کیسے نکلے اب اگر ڈاک شاہبہ کہیں گی reports حتمی طور پر 100% دروس تھی اب اگر پی ایم ایل این کہے گی کہ وہ بالکل پھر ہمیں بتا دیجئے پھر ہم جا کے کہیں سے دوائی لے لیں اپنے دماغ کی یا آپ لے لیں یا پھر ہم اپنی آنکھوں کی دوائی لے لے کے جا کے ہمارا پھر دماغ قراب ہو گیا ہے ہمیں ٹھیک نظر نہیں آرہا پھر یا عام عوام کو دوائی دے دیں مجھے ایک بات بتا ہے یہ پاکستان میں کتنے اور کہہ دی ہیں تو مجھے ایک مثال دے دیجئے پاکستان کے 73 74 سالوں میں ایک مثال دے دیجئے کسی کو ایسا ریلیف میں لاؤ تو بجائے اس طرح کی باتیں احمقانہ کر کے ہمیں اس ٹائم پہ جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے احمقانہ باتیں بجائے ایسی احمقانہ باتیں وہ کر کے عوام کو مزید بے بکو بنائیں انہیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو بے بکو بنا کے کہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اس پر کوئی پراؤڈ کی بات نہیں اور جب بار بار ڈاکٹر یاسمین راشد کے آپ بات کرتے ہیں ان کی مجبوری اپنے ڈاکٹر کے دات کھڑے ہونا اور میں انڈرسینڈ کرتا ہوں اس بات کو کیونکہ ایزا فیزیشن جس طرح کی پریکٹس ساری عمر انہوں نے کی ہے ایمانداری سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ باقی سارے بھی ویسے ایمانداری سے کام کر رہے ہوں کہ میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا گیا ان ٹیکنیشنز لے پتہ نہیں کون کون انوالو ہوگا اس میں اگر ایک جگہ کے اوپر بھی فالٹ ہو گیا تھا یا میلہ فائیڈ ہو گئی تھی تو پوری چین کرکٹ ہو جاتی ہے اوپر تک اگر آپ نے سمپل غلط لے لیا یا سمپل کا ریزلٹ غلط بنا دیا تو بتائیے ڈاکٹر صاحبہ ایک صحت مند مندے کو کیسے بتا سکتی ہیں کیسے بلڈ کینسر ہے کے نہیں نٹ صاحب یہ تو بات ہو گئی شماعت صاحب آپ کل جو ہے برے اہم بل تھے جن کے خلاف اپوزیشن گئی اور یہ قوم کے لیے بلتے ہیں اور ملک کے لیے بلتے ہیں اور اس کے پاس وزیراعظم صاحب نے بلکل واضح کہا کہ مجھے خوف زیادہ کیا جا رہا ہے دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو این آروں نہ دیا تو حکومت گرا دیں گے یہ حکومت گرانے کی دھمکی اپوزیشن دے رہی ہے یا کسی اور طرف سے آ رہی ہے میں نظر یہ اپوزیشن دے رہی ہے کسی اور طرف سے دھمکی نہیں آ رہی یہ اپوزیشن دے رہی ہے اور بار 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 یہ ہمیں بلیک میل کر رہی ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے دیکھئے جو ان کا دل کرتا کرنے پرسوں گامر نے گرنا ہے تو اس کو آج گر آ دیں لیکن عمران خان ان کو این آروں نہیں دے گا یہ جھوٹ بول کے اتنا بڑا جھوٹ بول کے نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اس میں کوئی شک نہیں میں مانتا ہوں آپ کے سامنے کتا ہی ہماری صرف اتنی کہ ہم نے پتہ ہمیں تھا کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں پتہ ہمیں تھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی جھوٹا پیدا نہیں ہوا ان کی طرح کا اور یہ پتہ تھا ہمیں لیکن اس کے باوجود انسانیت کے ناتے ہم ان پر دوبارہ ہم نے کہا کہ ہو سکتا واقعی اتنے بیماروں اور وہ انہوں نے they lived up to their reputation اور انہوں نے بالکل پروف کیا کہ نہیں ہمارے موں سے مرتے دم تک سچ نہیں نکل سکتا سباہدگل صاحب شباز شریف جو ہے اس نے تو اس کی زمانہ دیمی ہے کاوٹ پیش آئے شاید کوئی پرابلم آئے لیکن شباز شریف دنیاں موجود ہیں اس کے خلاف کیا ان کے خلاف کیا قانونی کاروئی کیونکہ زمانتی جو ہوتا ہے اگر ناپ مرزم آئے تو بالکل کرنے اس کے خلاف کوئی کاروئی پہ جاری ہے ان کے خلاف کاروئی کریں گے اور کوشش کریں گے انہیں نائل کروائیں کیونکہ اگر آپ مجھے بتائیں کسی گاؤں کے بندے نے کسی اور دیسی بندے نے یہ کام کیا ہوتا جن عدالتوں نے انہیں زمانتیں دی تھی وہ بھی ان کو بلا کے پوچھیں گے بھئی آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ انہوں نے انہی زمانتوں کی بیس کے اوپر یہ باہر گئے نا اگر ان کو زمانت نہ ملتی تو حکومت باہر جانے کی اجازت نہ دیتی جی ٹھیک ہے گیل صاحب ابھی تک پیش رفت کیا ہوئی مارچ میں پاکستان حکومت نے خط لکھا برطانیہ کو ابھی تک کوئی جواب آیا اس خط کا کہ میاں نواز شریف کو واپس لے کر آنا ہے کس طرح لے جائے گا سر وہ ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن یہ جھوٹے اتنے ہیں پھر ادھر جھوٹ بول دیتے ہیں ہم بیمار ہیں ادھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کوئی جھوٹے بندے کا یہ تھوڑی کسی سے پاکستان میں جھوٹ بول رہا ہے تو انٹرنیشنل جھوٹے ہیں ادھر بھی رپورٹ کی جالسازی کر سکتے ہیں یہ گل صاحب ادھر بھی رپورٹ کی جالسازی تو کر سکتے ہیں نا جی بلکو رپورٹ کی جالسازی ادھر بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے دن سے یہ لوگ لوگ سمجھ نہیں رہے مطلب کس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں یار سارا دن حسب تعلوں میں جالی میڈیکو لیگل بنتے ہیں کس کو نہیں پتا یہ بات تو یہ یہ رپورٹ کو آگے پیچھے کرنا کتا مشکل کام ہے کسی کے لیے یہ تو آخری 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 سوال گل صاحب اسمانی صحیفہ ہے وہ جو وہ جو رپورٹ ہے وہ بھائی اس کو جیسے آپ اس کی کوئی آرگومنٹ دے نہیں سکتے کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے گل صاحب آخری آخری سوال آپ سے اس کا جواب دے دیں کہ کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو کیا اسی طرح کمیٹی کے سپورٹ کرنا ہے یا اس پر آپ کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے نہیں جی اس پر فیصلہ بالکل ہوگا پرائیم میسٹر نے آج بڑا سیریس نوٹس لیا ہے تمام وفاقی اداروں کو پرائیمیس عمران خان نے یہ اسپیشلی جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں عمر ایوب صاحب ان کو کہا کہ فوری طور پر سارے اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو کسی جتنی پریشانی ہم ان کی کم کر سکیں کر سکے فیصل گورنمنٹ انفرچنیٹلی رانہ صاحب اٹھارویں ترمیم کے بعد سیریج کا ساما آہ ماملہ ہو وارٹر بورڈ کا ہو ویسٹ منیجمنٹ کا ہو یہ تمام جیسے سندھ گورنمنٹ کے اندر چلی گئی انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو برساتی نالے تھے ان کے اوپر قبضے کروائے جو زیاؤدین ہاسپٹل ہے ڈاکٹر آسن کا وہ ایک برساتی نالے کے اوپر بنا ہوا ہے قبضہ کر کے اب آپ مجھے بتائیں گی تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا پانی کا بہا ہوتا ہے ایک نیچرل پانی نے نکلنا ہے آپ اس کا رستہ روکیں گے تو وہ اپنا کوئی اور رستہ بنائے گا آپ نے اس کا رستہ روک کے ساری زمینے قبضہ گروپ کو دے دیں اب جو آپ کا اپنا قبضہ گروپ ہے تو پھر پانی تو کسی اور طرف کو جانا تھا آپ لوگوں کے گھروں میں چلا گیا تو اب یہ سارا کچھ نئے سرے سے کرنا پڑے گا اس میں سیریس ٹھنکنگ ہو رہی ہے کوئی ایسی دیکھیں سب سے پہلے مقدم ہمارے پاس عوام کا انٹرسٹ ہے یہ آئین پاکستان کا قانون سب کچھ ایک چیز پر فوکس کرتا ہے کہ عوام پاکستان جو ہے ان کا کس طریقے سے ہم نے تحفظ کرنا ہے تو آئین جو بھی ہمیں گنجائش دے گا جس سے ہم عوام کا تحفظ کر سکتے ہوئے ہم وہ کریں گے جی ٹھیک ہے آئین جو بھی گنجائش دے گا وہ اقدام اٹھایا جائے گا ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے موجود تھے بہت سکریہ آپ کا کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین کل مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد اے پی سی بلانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کچھ سست ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب جب شہباز شریف صاحب خدا خدا کر کے کچھ بولے ہیں کچھ متحرک ہوئے ہیں تو بلاول صاحب دوسری جانے بلکل خاموش ہیں اس کے علاوہ کیا مولانا صاحب بغیر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی اور مولانا صاحب کن کن سیاسی جماعتوں سے رابطے میں اس پر بات کریں گے حافظ عمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت حافظ صاحب کہیے گا کل کی ملاقات کے بارے میں کیا جتنے گلے شکوے تھے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ وہ دور ہو گئے مولانا صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف روزی اول سے روزی روشن کی طرح آیان ہے آپ کو پتہ ہے جیسے ہی پچیس جولائی دوہزر اٹھارہ کا الیکشن ہوتا ہے اگلے جن پورا اپوزیشن پوری اپوزیشن جماعتوں کی بیٹک ہوتی ہے ایک علامیہ سامنے آتا ہے کہ یہ ریگ الیکشن داندی زدہ الیکشن لہذا ملک کے لیے صاف اور شفاف غیر جانب درانہ انتخابات کی ضرورت ہے یہ ایک ون پوریٹ ایجنڈا تھا تمام پارٹیوں کا اس پر اتفاق تھا وہ تسلسل آتا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم یعنی جمعیت علماء اسلام کی قیادت بار بار کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک پوریٹ پارم پر ہو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حکومت کو سہولت ہم دے سکے یہ ہمارا فیصلہ تھا لیکن مختلف ایسے مراحل آئے کہ بالخصوص اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے جا با جا موقع با موقع وقتن فوقتن حکومت کیلئے سہولتکاری کا کردار ادا کیا جس سے جمعیت علماء اسلام صرف نہیں بلکہ جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں جس میں پکے میں پہ پشتن خواملیوں میں پارٹی اور آسل بزنجو کی پارٹی تھی اور شرپاؤ کی پارٹی تھی این پی جماعتی اسلامی اور دیگر جماعتیں یہ سارے نالانتیں کہ یہ کس قسم کی ہم اپوزیشن میں ہے کہ دو بڑی پارٹیاں کبھی اندر کبھی باہر اس کا این موقع پر آگے پیچھے ہونا یہ ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک علمیہ ہے اور یہ انتشار اور اپرا تفریقہ صفب بن رہا ہے ہمارے جماعتوں کے دلویان اور اس سے فائدہ ایک کٹ پتلی حکومت کو مل رہی ہے اس لیے جمعیت علماء اسلام نے بار بار یہ شکوے کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کی ثبوت یہ ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بار بار دو تین بار مولانا صاحب سے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا موقع بلکل صحیح ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے بلاولی سے بھی رابطہ کیا ہے اور میاں شعبہ شریف سے بھی رابطہ کیا ہے اس رابطے کی تسلسل میں میاں شعبہ شریف کل آئے تھے مولانا صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگے گلے شکوے دور ہوئے نہیں ہوئے اس سلسلے میں جو اصل اب گیند ہے وہ میاں شعبہ شریف صاحب کے کوٹ میں ہے اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام نے آج سے دو تین دن پہلے چار دن پہلے ایک اپوزیشن جماعتوں کا ایک بیٹک بلایا تھا جس میں جن اپوزیشن جماعتوں کا نام میں نہیں لیا جسے پکے میں پہ اصل بزندو مرہوم کی پارٹی ہے اور اختر منگل صاحب کی پارٹی ہے شہرپاو صاحب کی پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے این پی ہے ان تمام جماعتوں کا ان کا ایک اجلاس ہونا تھا لیکن میرا سلخان مزندو صاحب مرہوم کی وفات کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی ہوا اب میاں شعبہ شریف صاحب آئے انہوں نے کیا کہا کیا باتیں کی مطلب یہ کہ وہ ایپی سی کے لیے تیار ہے لیکن اب جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ ضروری ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے لیے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو آج سے ایک اپتہ پہلے ان کی بیٹک ہوئی تھی ان کو بلانا ہے ان سے مشاورت کرنی ہے ان کی مشاورت کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں بری جماعتیں بھی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں اب دوبارہ سہولتکاری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ حکومت کے لیے سہولتکاری نہیں کریں گے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر تحریک نہیں چل سکتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی کوشش تو یہ ہے کہ دو بڑی پارٹیوں کا بھی اپوزیشن کی پلٹ پارم سے ان کی سٹگل ہو لیکن اگر وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں کبھی مخاسمت اور کبھی مفاہمت کبھی میدان میں کبھی میدان سے پیچھے کبھی اکاڑے میں کبھی اکاڑے سے باہر کبھی کشتی کرنے کیلئے تیار کبھی کشتی کے نام پر فرنڈلی کشتی وہ کرنے نظر آ رہے ہیں اگر وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ان دو بڑی پارٹیوں کے لئے بہت بڑی سیاسی طور پر اور جمہوری طور پر نقصان دے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر آمیں ان دو بڑی پارٹیوں نے فیصلہ کرنا ہوگا ہے کہ کیا ہمیں اکیس کروڑ عوام عزیز ہے ان کی بیروزگاری ہمیں عزیز ہے اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے معیشت کو بحال کرنا ضروری ہے واقعی حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ضروری ہے آئین کی بحالی ضروری ہے مولانا صاحب کا موقف ہے مولانا صاحب کا موقف ہے کہ اس حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے اسمبلیوں سے سطیفے دے دیں نئے الیکشن ہونے چاہیے یہ مولانا صاحب کا واضح موقف ہے پیپس پارٹیوں نون لکھ تو نہیں چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اسمبلی کے اندر میں جواب دیتا ہوں جانا صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں میں وہ بات پھری نہ کر سکا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں خارجہ پالیسی کی ناکامی آپ کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے وہاں کشمریوں کی صورتحال آپ کے سامنے یعنی میں آپ کو کیا کہوں احتساب کے نام پر انتقام آپ کے سامنے اور اسی قسم کی انصاف کے نام پر بے انصافی ظلم اور جبر آپ کے سامنے اور ملک کی معیشت کہاں کری ہے تو اس لیے اب ہمیں اپوزیشن دو بڑی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے ذات کیلئے لڑنا ہے یا پاکستان کیلئے لڑنا ہے کیا ہم نے یا تو عمران خان کو بچانا ہے یا ان کی حکومت کو یا ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے پاکستان کی استحکام کی جنگ لڑنی ہے اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے جمعیت علماء اسلام اور دگر جماعتیں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو اگر پاکستان کی سالمیت چاہتے ہو اگر پاکستان کا سیاسی استحقام چاہتے ہو معیشت کی بحالی چاہتے ہو بیروزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو خارجہ پالیسی سیست سمت میں دیکھنا چاہتے ہو مکنوزہ کشمیر کا کوئی اچھا اور بہتر مستقبل چاہتے ہو تو عمران خان کو ہٹانا ہوگا اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں عمران خان چاہیے یا پاکستان چاہیے جمعیت علماء اسلام یہ فیصلہ کر چکی ہے جمعیت علماء اسلام کیا آپ اسمبلیوں سے اسلیفوں کے آپچن کو استعمال کرنے ہیں جمعیت علماء اسلام یہ دیکھیں میرے بات جمعیت علماء اسلام یہ فیصلہ کر چکی ہے روزیہ وال سے کہ اس حکومت کو اگر کل ختم ہونا ہے تو آج ہی ختم ہو جائے یہ ہمارا فیصلہ ہے ملک میں نئے الیکشن ہونی چاہیے اب بات آپ کرتے ہیں استفاقی دیکھیں یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اب جو بھی فیصلہ ہوگا اب جو بھی فیصلہ ہوگا متحدہ آپوزیشن کی پلٹ پارم سے ہوگا اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ استفاقی دینا ہے سب سے پہلے سب فیول میں جمعیت علماء اسلام کڑی ہوگی استفاقی دینے کے لئے کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے تو روزیہ وال کہا کہ ہم نے اوت ہی نہیں لینا ہے ہم نے ان اسمبلیوں کا حل ہی نہیں لینا ہے لیکن انہی آپوزیشن جماعت ہوں چھوٹی جماعتیں ہوں یا دو بڑی جماعتیں ہوں ان کی اسرار اور شدتی اسرار کے بنیاد پر جمعیت علماء اسلام نے اپنا فیصلہ وافس لے کر ایوان گئے اور حف لیا لہٰذا آج بھی اگر فیصلہ ہونا ہے استفاقہ اور پارلیمنٹ سے باہر جانے کا تو یہ فیصلہ مشترکہ اور متحدہ آپوزیشن کی پلٹ پارم سے ہوگا جی ٹھیک ہے حمدلہ صاحب یہ کہہ دیں کہ مشترکہ آپوزیشن میں جو اجلاس ہوتا ہے پیسی کا اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا صاحب کو پھر سے کہتے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں ہم صرف آئیں گے آکے ایک ایک تقریر کر کے واپس چلے جائیں گے مین پاور آپ لے کے آئیں سڑکوں پر آپ نکلیں تو کیا مولانا صاحب کو جی ایو آئی فے کو یہ منظور ہوگا کہ پھر سے وہی اپیسوڈ ریپیٹ کی جائے نو 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 ایسا نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتا دوں کلمیا شعبہ شریف صاحب آئے مولانا نے فیصلہ نہیں سنایا مولانا نے ان کو کہا کہ جگر جماعتوں کو میں بلاؤں گا کیونکہ ہماری ایک بیٹک ہوئی ہے لیکن وہ ملتوی ہوا حاصل بیزنجو صاحب کی وفات کی وجہ سے اب دوبارہ مولانا صاحب غالباً کل انہوں نے بیٹک بلایا ہے انہی اپوزیشن جماعتوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا ان دو بڑی جماعتوں کے بارے میں جو انہوں نے ایک پیغام لے کے آئے ہیں میا شعبہ شریف صاحب اس پر بھی ڈسکشن ہوگی وہ بھی ذریعہ ہو رہا ہے گا اس کے بعد پر فیصلہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کرنا ہے مولانا صاحب سندھ کی صورتحال کراچی کی صورتحال وہاں پر دیگر اضلاع کی صورتحال کا ذمہ دارفی بس پارڈی کو سمجھتے ہیں یا نہیں دیکھیں وہاں ایک حکومت نہیں ہے سندھ میں وفاق کی جو حکومت ہے وہ سندھ حکومت کو نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں نا وفاق کی جو حکومت ہے وہ سندھ کو مانتے ہی نہیں ہے وہ سندھ کو حکومت وہ اس کو کرپٹ ماپیا کہتے ہیں اس کو حکومت سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن اسے گورنر آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں میں میں آ رہا ہوں وفاق وفاق جو ہے وہ گورنر کے ذریعے اپنی حکومت چلاتے ہیں ابھی کمیٹی بنائی جائنٹ کمیٹی یہ ایک علیدہ ملغوبہ ہے سندھ کو چلانے کے لیے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھارویں ترمیم کہتے ہیں جس کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری آدھا کرے اس میں ففاق کا رول کیا ہوگا سبے کا رول کا ہوگا پیپلس پارٹی کیے بس ذمہ دار وہ ہوگی اگر ناکامی ہے تو بھی ذمہ دار وہ ہوں گی اگر کامیابی ہے کریڈٹ انکو جائے گا ابھی اختیارات کس کے پاس ہیں سندھ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیرحالہ سندھ کے پاس ہیں یا گورنر سندھ کے پاس ہیں میں نے آپ کو کہا ابھی تین حکومتیں ہیں سندھ میں ایک مراد علی شاہ کی حکومت ہے ایک گورنر کی حکومت ہے ایک جائنٹ کمیٹی کی حکومت ہے اچھا ٹھیک ہے حافظ عمداللہ صاحب موجود ہے یہ یو ای ف اے کے رہنمہ بہت شکریہ کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویڈا س ناظرین اپوزیشن سینٹ میں ایف اے ٹی ایف بل مسترد کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے اپوزیشن نے کیوں یہ بل مسترد کیے ہیں کیا اپوزیشن کا کوئی ذاتی اجنڈا ہے جس طریقے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر اپوزیشن نے اہم ترین بل کو مسترد کر دیا حکومت نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم بل تھا کل وزیراعظم بھی اپوزیشن سے کافی ناراض نظر آئے ایف اے ٹی ایف کا بل تحریک انصاف یا عمران خان کے فائدے کے لیے نہیں تھا انہوں نے کہا بلکہ ملک کو گریلس سے نکالنے کے لیے تھا تو ایسے میں اپوزیشن کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا اپوزیشن نے کیوں بل پاس نہیں ہونے دیئے جانیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ کائرہ صاحب کہیے گا حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو پاکستان کی ترقی کا بلتا گریلس سے نکلنا تھا ایف اے ٹی ایف کے لیے بہت بہت اہم معاملہ تھا لیکن آپ لوگوں نے سیاست کی ہے کیوں نہیں پاکستان کی ترقی اپوزیشن کو اتنی پسند آرہی حکومت کہہ رہی ہے بڑی اچھے بڑا اچھا بلتا بڑا ضروری بلتا ایف اے ٹی ایف کے اس جانسے میں اور اختیارات دینا چاہتی ہے اپوزیشن کے بازو مرونہ چاہتی ہے سپرا نیب کوئی قانون بنانا چاہتی ہے اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے لیکن جب بلٹ ٹیبل کرے گی جو ایف ایٹ ایف کی ریکارمنٹ ہے وہ کوم کی ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے لہذا اس کے اوپر ہم سپورٹ کریں گے لیکن جو ان کی دیمانڈ سے بیانڈ مانگ رہی ہے حکومت جسی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ہم کسی صورت اگزیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بنائے قانون بظاہر بڑے معصومیت سجاتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے خلاف تو وہ کمرین استعمال ہوتے رہے یہ سرا نیب استعمال ہو رہا ہے تو اب اس کے اوپر چار بل پاس ہو چکے ہیں یہ بل روک جانا بنیادی طور پر حکومت اس میں وہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے جو ان کی ضرورت نہیں ہے حکومت چاہتی ہے کہ سباؤں میں عوامی زباؤں کھرکو اور اپوزیشن جو ہے وہ ان بلز پر سائن کرے اگری کرے اور اس کے ذریعے حکومت کو وہ نجائز اختیارات حاصل ہو جائیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اگر گومیٹ یہ بتائے کہ اس کا فلان فلان چپر جو ہے یہ ایف ایٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھا تو پھر بھی ان کی بات میں تو وزن ہے وہ ایک بلینکٹ باتیں کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح میڈیا پلینگ کی عادت ہے میں صرف اتری گزارش کروں گا جس باختوں پر ان کا اصرار ہے کہ اپوزیشن اس کو کنڈیشنل کرتی ہے مجبور کرتی ہے بلیک میل کرتی ہے چار بیل پہلے پاس ہوئے وہ کیسے پاس ہو گئے جو بلیک میل اپوزیشن کر رہی ہے اور آخری گزارش سے ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نیب کے قانون میں پرامین کریں اور اس پہ جو اس کو میس یوز کرنے کا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ایک بلیاں بنا ہوا ہے سیاسی انجنڈنگ اور سیاسی جماعتوں کو توڑنا حکومتیں بنانا اور گرانے کے لیے اس ادارے اور اس قانون کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے کہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ڈیمانڈز کو چھوڑ لیں جو تحفظات سپریم کورٹ نے دیئے جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے دیئے جو بلیاں گندر ڈیبیٹ ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور نیب کے قانون میں ترمیم کر لیں اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نیب کا کیوں کیوں قانون یہ نیب کا قانون مانتے ہیں نیب کا قانون مانتے ہیں ملکل مانتے ہیں اس لیے کہ نیب کا قانون حکومت نہیں اپوزیشن کے خلاف حکومت کے پاس ایک اتیار ہے جس کو ابیوز کیا جا رہا ہے بار بار مختلف جو بندہ حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف نیب کا قسم دیا جاتا ہے اس کو پکڑ گندر بردال دیا جاتا ہے آج خرشید شاہ صاحب کو دس مہین میں ہونے والے ہیں کس بنیاد میں جیل میں رکھا ہوا ہے کس بنیاد میں کسٹیڈی میں رکھا ہوا ہے جہاں دباب بتانے کو کیار نہیں ہے نا عدالت میں اس طرح سنائی ہو رہی ہے لیکن حیران کن بات ہے نا کیس ہے نا کچھ ہے نا ٹرائل چلتا ہے کائرہ صاحب یہ تو آپ نے چونکہ آپ اپوزیشن نے ہمیشہ پیش کیا اور بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قانون وہ ہونا چاہیے جسے اس پر سب متفق ہوں کائرہ صاحب کل سے دوبارہ والپارٹکس کانفرنس کے حوالے سے پھر دوبارہ باتیں شروع ہو گئیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات شہباز شریف بڑے متحرک ہو گئے کیا مولانا صاحب کی بلاور بیٹو صاحب سے دوبارہ کوئی فون پر بات ہوئی ہے اس نئی متحدہ پوزیشن کے حوالے سے اب میرے علمیں نہیں ہے اگر ہوئی ہے یا نہیں میرے علمیں نہیں ہے لیکن ہو جائے گی یہ تو روٹین کے ایشوزیں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ہم تو اپنے ٹائن کوشش کر رہے تھے اور ریبر کمیٹی کا اجلاس ہونے کی عید کے بعد توقع تھی وہ ڈلے ہو گیا اب وہ جلدی ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اجلاس بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو ای پی سی ہے وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ جتنا اس میں ڈلے ہوا ہے وہ ملکم قرآن کا نبسان بھی ہے اور پرسیکشن لاؤس بھی ہوا ہے کیونکہ اب لوگ دوٹ کر رہے ہیں اس سے بہت سارے محبائی سے چھر رہے ہیں تو یہ جلدی ہو جانا چاہیے ابھی ہماری آپ سے گفتگو سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے تو قیرہ صاحب انہوں نے کہا ہم کچھ شرائط جو ہیں پیپس پارٹی اور نون لی کے آگے رکھیں گے ٹی او آر رکھیں گے اور ان ٹی او آر پہ اگر وہ عمل کریں گے تو اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کی طرف جائیں گے تو دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت چلی جائے اسمبلی کے اندر یا باہر نہیں بس حکومت چلی جائے تو پیپس پارٹی آئینی غیر آئینی کیا استعمال کرے گی نہیں ہم پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کسی غیر آئینی اسکنڈے کا نہ ہم حصہ بن سکتے ہیں نہ بنیں گے اور نہ ہی جہی ہوای بنے گی نہ ہی مسلمی بنے گی کوئی بھی محبت وطن دیوار کیسے کسی غیر آئینی اسکنڈے کو استعمال کر سکتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ جو کریں گے جمہوریت اور آئینی تقاضوں کے مطابق کریں گے رہی بات ہم ان سے کوئی گلا شکوا کریں گے کچھ باتیں کریں گے ہم کوئی متحدہ اپوزیشن نہیں تھے ہم نے کسی اتحاد کی سوال الیکشن نہیں لڑا تھا ہم ایک جسے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے تھے اور اب ایشو کی مشہوی کتے بھی ہوتے ہیں اپنا پر ملتا نظر بھی ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر جو حکومت کو گھر بھیجنے کا اوپر اتفاق ادائے ہیں اس کے اوپر پریکہ کار کے اوپر خلاف ہو سکتا ہے اور جب جماعتیں بیٹھیں گی تو کبھی اس سے رستہ نکلے گا یہی ہماری بھی کوشش ہے وہ ہمیں جب اپنے کوئی بتائیں گے سراج علاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کو یہ سمجھایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس موجود ہیں یہ جو سسٹم چل رہا ہے سندھ میں حکومت ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی تحریک آئے کہ یہ کچھ تبدیلی آ رہی ہو کچھ سسٹم بدل رہا ہو اور نون لیک تو ویسے ہی نہیں چاہتی ہے یہ بحث بہت دنوں سے میڈیا میں ہے اور کمنٹ کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں چاہے گی کہ سسٹم پائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ ان کی حکومت چلی جائے گی تو پہلے تو ذرا اس بات کو صرف غور کریں اس کو ڈیک انسٹرٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے لوگوں میں انپاپولر ہو گئی ہے اس حکومت کو جانا چاہیے اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے اگلے انتخاب میں پیپلز پارٹی کو زیادہ بہتر ووٹ ملنے کا امکان ہے کہ کم ووٹ ملنے کا امکان ہے اگر حکومت جاتی ہے ہم سیگل سے حکومت کو بھیجتے ہیں تو ہمیں زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے ہو گئتے ہیں جو کراچی کی صورتحال ہے اب تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی نہیں ملیں گے وفاقی حکومت یہ کہتی ہے دیکھئے یہ تو ان کی اپنی خواہش ہے وہ کہتے رہے آپ کہتے رہے جو ایک دماعت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس حکومت کو بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا یا ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا کائرہ صاحب سندھ کی جو صورت کراچی کی جو صورتحال ہے کائرہ صاحب یہ حکومت جو کہ فیل چکے ہو چکی یا ناکام ہو چکی اس حکومت کے چلے جانے کی صورت میں یقیناً ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا اور ہمارے ووٹ بینک کے بڑھنے کی صورت میں ہمیں کیا خطرہ ہے رہی بات کراچی کے حالات کی کراچی کے حالات یقیناً بڑے سیجر ہیں بارشے اس وقت پورے ریجن میں ہو رہی ہیں بہت سارے ملکوں کے اندر بارشوں نے سبائی مچائی ہوئی ہے کراچی کے حالات کیونکہ پہلے اچھے نہیں تھے وہاں پہ سالوں کی صفائی بیگر ایشیوز کے اوپر بہت پرابلم تھا پانی کے نکاز کا اور پینے کے پانی کا کراچی کا بہت برانا دھائیوں پرانا مسئلہ ہے وہ صرف اس کو اس آنگل سے دیکھنا کہ اس میں پیپلز پارٹی ناگام ہوگی سبائی کا کام تو اندرسول کارپوریشن کا ہے اور کارپوریشن ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا پیپلز پارٹی کارپوریشن ٹیک اوبر تھے کیا ان کا یہ حق تھا کہ ہم ایمکی ایم سے کارپوریشن چین کے ایڈنسٹریٹر مقرد کرتے ہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ وہاں کے حالات اچھے ہونے چاہیئے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا نرازگی بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارپوریشن ہی بہت ہے جس کو دکھا کے ہم لوگوں سے ووٹ لیں گے دوہزار اچھارہ کے انتخاب دیتی ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا پھر بھی اللہ کا فضل رہا کائرہ صاحب کیا پیپلز پارٹی کو بریوزمہ قرار دیتے ہیں آپ سندھ کے معاملے سے کراچی ہے اس کے بعد خیطر آباد ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں دادو ہے اور لارکانہ ہے کیا ہے لارکانہ میں آج لارکانہ میں بہت شدید بارش پانی پانی ہی پانی ہے آج شدید بارش کے نوزیجے میں پانی ہے جس میں شدید بارش لاہور میں ہوئی تھی کہا پانی پانی نہیں تھا بلکل تھا ہم کب کہہ رہے ہیں کیا آپ پیپلز پارٹی کو بریوزمہ قرار دیتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا لاہور والے دن بھی آپ کو یہ سوال تھا جی جی بلکل تھا بلکل تھا اور بزہار کو لیا تھا میں اسی میں چلنج کر کے کہہ رہا ہوں چلے ہم نے ہمارے پانی پانی کہہ رہا سب ہم آپ کو بیش سکتے ہیں میری باری ہے نے بولنے کیا جدارش ہے کہ آپ سمیت باقی سارا میڈیا ایک شہر کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے وہاں پہ بہت دفعہ آپ کو وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ لوکل بارڈیز کا نظام ہے لوکل بارڈیز میں ایمکی ایم کے پاس کارپوریشن ہے ان کے پاس چھے میں سے چار ڈسٹرکس ہیں ان چار ڈسٹرکس میں کیا وہاں تیک اوبر کر لے پروینچل گورنمنٹ کیا وہاں کی کارپوریشن پہ تیک اوبر کر لے پروینچل گورنمنٹ اور وہ آکے وہاں کام کرے اگر ایسا ہوتا تو آپ میرا گرے بان پکڑ کے کھڑے ہوتے کہ آپ دوسروں کے بینٹر ٹھیک نہیں کرتے اب وہاں کمپلیکس سچویشن ہے اگر وہاں بجلی کا نظام درست نہیں ہے تو فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے اگر وہاں پہ سرکر ریلوے نہیں بن گئی اور اس کا سفائی نہیں ہو رہی سرکر ریلوے کے جگہ تھی تو کیا یہ پروینچل گورنمنٹ کا کام ہے سو آپ سب کچھ پر پروینچل گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں پروینچل گورنمنٹ کو بزید اپنے آپ کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور کراچی کے حالات میں جس کا کام ہے اس کے ذمہیں ڈالیں جہاں پہ پروینچل گورنمنٹ دمانداری ہے اگر فلس کرے آج بنی ہے سپرا کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے اندر فیڈل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فنڈ دیں گے تو جب تک ان کو فنڈ نہیں ملیں گے ان کا کے فور مکمل نہیں ہوگا ان کا سگریت کا کام مکمل نہیں ہوگا پروینچل گورنمنٹ کے نئے پائٹ نہیں پڑیں گے کراچی شہر کے نالے حساب نہیں ہوں گے پیسے لگیں گے نا اس میں اور ان کے پاس پنڈ نہیں ہیں یہ بات سندھ کرمیٹ بار بار کہتی رہی ہے اب اگر فیڈل کرمیٹ پیسے دیں گے اور بہتر معاملات ہو جائیں گے یہ پہلے کرنے تھی تو پہلے ہو سکتے تھے جی ٹھیک ہے کائرہ صاحب یہ کہہ دیجئے گا آپ مطمئن ہیں کہ جو سندھ حکومت کی کارکردگی ہے یہ گزارش یہ ہے اتمنان تو نہیں ہے بہت امپروومنٹ چاہیے آپ کیا عمران خان کی کمیٹ سے مطمئن ہیں جس طرح انہوں نے ان کے ہاں سکینڈل بنے ہیں جس طرح ان کے ہاں کمیشن بنا کے لینے ان کے ہر چیز تن کو یوٹر لینا پڑا ہے ایک چیز ایک ایجنڈا ایک باتے پر پورے نہیں مطمئن ہے جس طرح ایک سفانے با سمیزی بپا ہے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کردر اس کے ذمہ دار کون ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ووٹ بانگلیں گے نہیں ہم تو نہیں سمجھتے قائرہ صاحب نہ ہم عمران خان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم تو ایک آور آل ایک بدور صحافی تیزیہ کر کر رہے ہیں آپ بالکل بڑے جیسے میں آپ سے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ تو نت کے مدینے سے نہ آگے آئی بھائی ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے باتیں کریں اگر اچبینان ہے کلب کی بات ہو تو اچبینان کی بات نہیں ہے سن کومنٹ میں بہت ساری امپورومنٹ کی پریشہ کرنا چاہیے آجا قائرہ صاحب آپ کی نظر میں آگے حکومت کو ہٹانے کے لیے جو متحدہ پوزیشن ہے یہ کس کو تحریک چلانی پڑے گی تحریک آپ کی رائے میں آپ کی رائے میں تحریک چلانی چاہیے کہ اسمبلی کے پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی کے لیے کوشش کرنی چاہیے بہت دنوں سے ہم اس بات کے سوال کا جواب دے رہے ہیں بہت دن ہو گئے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقہ کار کیا جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو ایک موقع دی الیکشن کوئی افران کام نہیں ہے کوئی سستا کام نہیں ہے نضاق نہیں ہے لیکن اگر ضروری ہو جائیں تو پھر الیکشن کرانے پڑیں گے کیونکہ ملک کو بہتر تلانے کے لیے الیکشن کے طرف جانا پڑے گا لیکن پہلا موقع آپ کو پارلیمنٹ کو دینا چاہیے اسمبلی کو دینا چاہیے کیونکہ اسمبلیوں کے اندر سے نئے کولیشنز بن سکتے ہیں جو اس وقت قوتیں اس حکومت کو سارا دیئے بیٹھی ہیں وہ پیچھے ہٹیں اور سیاسی قوتوں کو اپنا کام کرنے دیں اور وہ اگر سیاسی قوتیں کثے ہو کے ایک نیا الائنس پورچ کر کے اسمبلی کے اندر سے کوئی حکومت بنا کے حالات بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ بھی ٹرائی کریں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس اپشن افکو سیلیکشن ہے اس کی طرف جانا چاہیے چلیں ایک غیر سیاسی سے سوال کا جواب دے دیں پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی بہت اچھی ہے ہمیں یہ یقین ہے پیپس پارلی غیر آئینی کبھی کام نہیں کرتی یہ میں کیا سارا آپ میڈیا اس بات کی میڈیا کو یقین آپ بات بھی کرتے ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تبدیلی لانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تو آپ کیا سمپنز ہے پیپس پارلٹی وزیراعظم کے میدوار ہوگی یا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گونا چاہیے جو بڑی جماعت ہوگی جس کے اوپر باقی جماعتیں متفق ہوں گی یقین ہے اس کا حق ہوگا اور یہ معاملے بیٹھ کے سیکل ہو سکتے ہیں اس کے تو بڑا ایشو نہیں ہے اور اس پہ شہباز شریف صاحب پہ اتفاق ہو سکتا ہے کسی اور پہ اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک بڑی جماعت جس کی تعداد بڑی ہو اور باقی جماعتیں اتفاق پڑی ہو یقین اس کا حق ہوگا جی ٹھیک ہے قیرہ صاحب یہ کہہ دیجئے کہ جب یہ جلاس ہوا تو زرداری صاحب نے ہدایت کی تھی کہ عوامی مسائل پر احتجاج کیا جانا چاہیے تو احتجاج کیا جائے تو کیا کچھ ابھی فیصلہ ہو سکا کب سے احتجاج کیا جائے گا کس نوعیت کا ہوگا میں جو کر رہا ہوں یہ بھی احتجاج کا ایک رنگ ہے اسمزیوں میں جو کر رہے ہیں وہ بھی احتجاج کا ایک رنگ ہے یہی احتجاج ہوگا سرکوں کے اوپر آ کے احتجاج کرنے کا جو طریقہ ہے تحریف سرکوں پہ نکل گئے کب سے شروع کر رہے ہیں ابھی شیڈول تو نہیں بنا کوئی جلدی انشاءاللہ کریں گے یہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہم مارچ کریں گے یہ بنیادی طور پر حکومت کی پرفارمنس پیلئر ناکامی جو لوگوں کے ایشوز حل کرنے میں فیل ہوئی پوشی کا حصہ ہوگا یہ مارچ پر یہ ہوگا جو متحدہ پوزیشن کرے گی پیپلز پارٹی کرے گی دیکھیں ہم متحدہ پوزیشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر متحدہ پوزیشن نہیں ہوتی یا کچھ صورت ایسی بنتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنے پینج اپنی ذمہ داری نفائے گی باقی ذمہ داری نفائے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کمرزمان کیرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود آج کے دیلاسٹ آر سے مجھے اور آن عظیم صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ